وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال یہ تھا کہ ایک بھائی نے پوشٹ لگائی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی خوبصورت چیز دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ تو کیا یہ بات درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس وقت کہے تھے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین برسر پیکار تھے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ رابی ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف روان ہوئے فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاتٍ بَارِدَةٍ آپ نے دیکھا کہ انسار و مہاجرین صبح کی ٹھنڈک میں گڑھا کھود رہے ہیں فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَآَا مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ یہ لوگ خود ہی کر رہے تھے ان کے پاس غلام وغیرہ نہیں تھے مزدور وغیرہ بھی نہیں تھے تو انسار و مہاجرین کے بھوک پیاس اور کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہتے اللہمہ اِنَّ الْعَيش عِيشُ الْآخِرَة فَاغْفِرْ لِلْاَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَة اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے انسار و مہاجرین کو معاف کر دے فَقَالُوا مُجِبِينَ لَهُ انسار و مہاجرین صحابہ نے جواب دیتے ہوئے کہا نَحْنُ الَّذِينَ بَاجَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا صحیح بخاری چار ہزار نیننانوے صحیح مسلم ایک ہزار آٹھ سو پانچ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی محنت مشقت اور بھو پیاس کو دیکھا تو یہ الفاظ ادا کیے ہیں دوسری بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف بعرفات فلمہ قال لبئک اللہم لبئك قال اِنَّمَ الْخِيْرُ خِيْرُ الْآخِرَةُ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کڑے تھے آپ نے لبئک اللہم لبئک کہا اس میں مزید اضافہ ہے اِنَّمَ الْخِيْرُ خِيْرُ الْآخِرَةُ اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے ابن الجارود فی المنطقہ ایک سو چھبیس ابن خزیمہ جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ساٹھ طبرانی المعجم الاوسط جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو سترہ حاکم فی المستدرک جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو چھتیس بیقی فی السنن الكبرہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک ہتر معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے موقع پر کہہ ہیں یا یہ کہنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے اصل جو باقی رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے لیکن دنیاوی چیز کو دیکھ کر اور ان کلمات کو کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اگرچہ بعض علماء نے استدلال کیا ہے لیکن الفاظ حدیث ساتھ نہیں دیتے چونکہ دو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ یا قریب قریب کے الفاظ ثابت ہیں لیکن دونوں مواقع ایک تو خندق کا واقعہ ہے مہاجرین اور انصار تھکن سے نڈال تھے بھوک اور پیاس کی شدت سے پریشان حال تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہیں اور عرفات کے میدان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الخیر و خیر العاخرہ کہا ہے بہرحال اگر کوئی ایسے موقع پر کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن دنیاوی خوبصورت اور اچھی چیز کے لئے خاص کرنا مناسب نہیں ہے